پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کی تاریخ میں بڑی بڑی عدکارائیں آئیں لیکن جو مقام ذہین طاہرہ کو حاصل ہوا ہے وہ کوئی اور حاصل نہیں کر سکا انہیں پاکستان کی سب سے سینئر ٹی وی عدکارہ کا خطاب دیا جاتا ہے جو شروع دن سے ہی پی ٹی وی سکرین کا حصہ بنی اور اپنی شاہکار عدکاری سے ایک نئے ادارے کو بام عروض تک لے جانے میں قلیدی کردار ادا کیا ذہین طاہرہ کے کریئر اور ان کی شخصیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا انہوں نے سات سو سے زائر ڈرامو میں عدکاری کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا ساٹھ ستر اور اسی کی دہائی میں وہ پوری طرح سے ڈراما انڈسٹری پر چھائے رہی وہ ڈرامو کے لیے لاسم و ملزوم سمجھ جاتی تھی جو ہر ایک بڑے ڈراما کی سکرین پر نظر آتی خدا کی بستے میں ان کے لیڈ رول نے لوگوں کے ذہنوں پر انمیٹ نشان چھوڑے اور آج ذہین طاہرہ کی یاد مدہوں کو حسین بچپن کی یاد دلاتی ہے اگر عدکاری میں فن کی ملکہ فن کی اکیڈمی اور اہد ساز عدکارہ سے بڑھ کر بھی کوئی خطاب ہو تو ذہین طاہرہ کا نام ہی اس کے لیے سب سے بڑھ کر حق دار ہے وہ حقیقت میں اس ملک کا اساسہ تھی ذہین طاہرہ کی عدکاری ایک طرف اور ان کا کردار دوسری طرف ان کے ڈرامو نے ہمیشہ سماجی قدار کی پیروی سکھائی عزت و احترام کا پہخام دیا وہ جب بھی سکرین پر نظر آئیں اپنا حق ادا کیا اور ان کا یہ سفر اپنی آخری سانس تک جاری رہا مگر آخر میں ہماری اس عظیم ترین عدکارہ نے ایک بے بسی بھی دیکھی جب وہ شدید درد میں اپنی آخری سانس کا انتظار کرتی رہی مدد کی جنگلے پر ناکھ سکھایا ناکھ سپنا ذہین طاہرہ 1940 کو لکھناؤں میں پیدا ہوئی چونکہ ان کا تعلق لکھناؤں سے تھا اس لیے وہ انتہائی نفیس اردو بولتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں پنجابی اور دوسری کچھ زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا ذہین طاہرہ ایک بہتی سلچے ہوئے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو سماجی اقدار کا روادار تھا ان کا شوبیس سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن ذہین طاہرہ پیدایشی پنکار تھی انہیں بچپن سے ہی گانے کا بہت شوق تھا وہ جب بھی کوئی نئی فلم دیکھ کر آتی تو اس کے گیت گھر میں گنگناتی اور کمرے میں چھپ کر ڈانس کرتی کیونکہ جب بھی ذہین طاہرہ کی ماں انہیں دیکھتی تو سزا کے طور پر کان کھینستی تھی اس لیے وہ چھپ کر اپنا شوق پورا کیا کرتی تھی ذہین طاہرہ کے لیے یہ محض شوق ہی تھا انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ انہیں اتنا بڑا مقام حاصل ہو جائے گا اور وہ پاکستان کی سب سے بڑی ادھکارہ بن جائیں گی ذہین طاہرہ نے ریڈیو پاکستان کراچی سے اپنے کریئر کا آغاز کیا جب ساٹھ کی دہائی کے وسط میں پی ٹی وی کا آغاز ہوا تو ریڈیو سے فنکار ٹی وی پر کام کرنے کے لیے بلائے گئے جن میں ذہین طاہرہ سرے فرش تھی وہ ایسا انمول ہیرہ تھی جس نے سکرین پر آتے ہی اپنی چمک دکھائی جسے پی ٹی وی کے ہر طرف چرچے ہو گئے ذہین طاہرہ پی ٹی وی کے سب سے بڑے کلاسیکل ڈراما خدا کی بستی میں نظر آئیں جس نے ذہین کو عمر کر دیا اور آج بھی وہ اسی ڈراما کی وجہ سے یاد کی جاتی ہیں خدا کی بستی پی ٹی وی کا ماسٹر پیس ہے اور ان دنوں یہ سب سے بڑا ڈراما تھا انفیکٹ اسی ڈراما سے پی ٹی وی کے اروج کا خاص ہوتا ہے جسے پھر وارس اور دیگر ڈراموں نے پروان چڑھایا ذہین طاہرہ اس ڈراما میں لیڈ رول میں نظر آئیں یہ ڈراما انیس سو انتر میں آنئر ہوا اس کی اکس بندی کے دوران کئی افسوسناک واقعات بھی ہوئے جیسا کہ ڈراما کی ہیرون توکیر فاطمہ اکس بندی کے دوران ہی وفات پا گئیں اور پھر ان کی جگہ مسرد صحاف کو کاسٹ کیا گیا اس ڈراما کے چرچے پاکستان سے نکل کر دنیا کے دوسرے مالک میں بھی ہونے لگے اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ذلفکار علی بھٹو کی حکومت آئی تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس ڈراما کو دوبارہ پیش کیا جائے کیونکہ پتہ یہ چلا کہ بھٹو صاحب خود اس ڈراما کے فین ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ بدقسمتی سے اس کی کچھ فلمیں ضائع ہو چکی ہیں لیکن بھٹو صاحب کے حکم پر اسے پھر سے بنایا گیا جس کی کاسٹ میں کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں جیسا کہ توقیر فاطمہ کے جگہ منبر سلطانہ نے لی اور نوشہ کے کردار میں زفر مسعود کے جگہ بحروس سبزواری کو کاسٹ کیا گیا ایک اطلاع کے مطابق ڈراما خدا کی بستی کی اوریجنل ریلز ڈھاکا ٹی وی میں آج بھی موجود ہیں جب میں بلوں تب ہی آنا یہ نیکے گردن اٹھائے چلی آ رہی زہین تارہ نے اس رامہ کے بعد پیچھے مڑ کر نہ دیکھا تھا اور آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی وہ پی ٹی وی کے لیے لازم و ملسوم بن گئی تھی جنہیں ہر ڈرامہ میں کاسٹ کیا جاتا تھا وہ اس وقت پی ٹی وی کی سب سے بڑی ادھکارہ تھی جنہیں بڑے پیمانے پر عوامی پر زیرائی حاصل ہوئی زہین تارہ ہمیشہ سے مشکل کرداروں کے حوالے سے جانے جاتی ہیں اور ان کی نیچرل ادھکاری کی مثال نہیں ملتی اور زہین تارہ بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اپنے ہر کردار سے انصاف کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ ان کا ہر کردار حقیقی نظر آتا تھا جیسا کہ ایک ڈرامہ میں انہیں اندی فقیرنی کا کردار ملا زہین تارہ اس کی رہرسل کے لیے حقیقت میں اندی فقیرنی بن کر رور پر چلی گئی تھی اور اس دن ایک روپیہ اور چوانی بھیک مانگ کر بھی لائی تھی اسی طرح ڈرامہ حج اکبر میں جب انہیں مرکزی رول دیا گیا تو انہوں نے حقیقی زندگی میں ایک خاتون ڈھونڈی جو حج کر کے آتی ہے چپکے سے اس کو دیکھتی اس کے جذبات کا مشاہدہ کرتی اور اس کے بعد انہوں نے وہ رول نبھایا جو بے حد مقبول ہوا جبکہ ایک اور ڈرامہ میں انہیں جمع دارنی کا رول ملا اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ زہین تارہ نے اس کی رہرسل کے لیے کلیفٹن کراچی کے ایک روڑ پر حقیقت میں صفائی کی تھی اس طرح زہین تارہ اپنے کام سے لگن رکھتی تھی اور اس کے ساتھ انصاف کرتی دکھائی دیتی اور ان کے بھکار کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی انہیں آپا کہہ کر پکارتا تھا زہین تارہ نے پانچ دہائیوں تک مسلسل فن کے خدمت کی ہے ساٹھ ستر اور اسی کے دہائی میں وہ لیڈ رول کرتی نہیں اور اس کے بعد انہوں نے سپورٹنگ رولز پر توجہ دی جس زمن میں انہوں نے تین دہائیاں کام کیا موجودہ دور کے کئی ہٹ ڈراموں میں زہین تارہ نے ورسٹیل کردار نبھائے زہین تارہ کے لاکھوں دیوانے تھے اور انہیں ایک مثالی حسن بھی ملا تھا لیکن انہوں نے ارینج میریج کی اور آخری سانس تک اسے نبھایا اللہ تعالی نے زہین تارہ کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ان کے دو بیٹے ساکیب خان اور کامران خان ہیں جبکہ ایک بیٹی نائلہ خالد ہیں زہین تارہ کے خدمات کے اطراف میں دوہزر تیرہ میں انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا زہین تارہ نے ایک بھرپور کریئر کے ساتھ ایک بھرپور ازدواجی زندگی بھی بسر کی ہے زندگی کے تمام خواب پورے کیے لیکن یہ گلاب ایک بیماری کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرشا گیا زہین تارہ کو دل کا دورہ پڑھنے پر کراچی کے ایک ہسپتال میں منتقل کیا گیا جہاں پر وہ کچھ عرصہ علیل رہنے کے بعد جہان فانی سے کوچھ کر گئیں اور ہم سب کے لیے وہ ناقابل فراموش شادے چھوڑ گئیں لکھناوں سے شروع ہونے والا سفر بے مثال منزلیں تیہ کرتا شہرت کی بلنیوں کو چھوٹا کئی چہروں پر مسکراتے بکھیرتا کراچی کے ایک ہسپتال میں اختتام پذیر ہو گیا ان کے دل کی دھڑکن تو بند ہو گئی مگر آج بھی کئی دل ان کے لیے دھڑکتے ہیں اور انہیں اشارت کرتے ہیں پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کی تاریخ ان کے بغیر ہمیشہ ادھوری رہے گی ہمارے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام اتا کریں کیا اب میں اپنے اولا کی چوکھٹ پر پہنچ سکوں گے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا